بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارے سپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول میوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے سپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج پچیس رجب چودہ سو تریری آئریس ہجری ہے چھ بیس فیوری دوہزار باویز بروز ہفتہ سیٹڈے دوستو کل میں نیوز آپ کو نہیں دے سکا کیونکہ کل میں گیا تھا مکت المکرمہ اور میں وہاں پہ عمرہ ادا کیا الحمدللہ اللہ نے سعادت نصیب فرمائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ لوگوں کی بھی دعاوں کا اثر ہے کیونکہ ابھی پہلی کی طرح نہیں ہے کہ بھائی آپ کو فڈا فٹ اپانمنٹ ملے ہر دس دن میں اپانمنٹ ملتا ہے لیکن وہ بھی نصیب سے ملتا ہے تو میں وہاں پہ سب سے پہلے تو سبھی لوگوں کے لئے دعا کیا خاص طور پر ہمارے چینل کے اوپر جو جو بھی لوگ کمنٹ دیتے ہیں اور جو جو بھی لوگ میرا پرگرام دیکھتے ہیں اور جو جو بھی لوگ میرے سب چینل تک ہے ان سب کے لئے میں نے دل سے دعا دی ہے مکہ تل مکرامہ میں اور آپ سب لوگوں کے جائز مقصد کو پورا ہونے کے لئے اور جو جو بھی لوگ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارا سہاز بڑھاتے ہیں اور ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں میں ان سب کے لئے دعا دیا ہوں چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو بڑی عمر کی ہو جو بھی ہو میں نے سب کو الحمدللہ دل سے دعا کر رہا ہوں اللہ ہم سب کے دعا کو خبول کرے اللہ ہم سب کے جائز مقصدات کو پوری کرے اور ہم سب کو آپ سے محبت دے اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ بھی نیت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مکہ مدینہ بار بار آنا جانا نصیب کرے آمین دوستو میں تھوڑا سا حال آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میں مکہ تل مکرمہ پہنچا تو ہم سب سے پہلے کدائی گئے کدائی میں گاڑی پارکنگ کیے اور وہاں سے دس ریال کا ٹکٹ ہے دس ریال جانے کا دس ریال آنے کا دونوں آنے جانے کے بیس ریال کے ٹکٹ آپ کو لینا کمپل سری ہے اور جانے کے ٹائم پہ تو وہ ٹکٹ لیتا نہیں لیکن آپ کے پاس ہی رکھا دیتا ٹکٹ آنے کے ٹائم پہ آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ لے لیتا ہے ایک ٹکٹ کے اوپر آنا جانا دونوں رہتا ہے اور آپ کو کدائی سے جو ہے سیدھا حرم شریف کے بیسمنٹ میں پہنچا دیتا ہے اور وہاں سے آپ سیدھا جو ہے اندر جا سکتے ہیں زیار باتیں جو نیا جو دروازہ بنا ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ پولیس والے اور متوے سعودی لوگ آہیں وہ آپ کا چک کرتے ہیں تمام کچھ آپ کو دکھانا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ وہ دیکھنے کے بعد زیار باتیں بھائی کوئی غلط آدمی ادھر آنے سکتا اور الحمدللہ ورلڈ کا سب سے زبردست انٹریلیجنز جو پاور ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالی یہاں کے لوگوں میں رکھا ہے مکہ مدینے کے لوگوں میں ایک نگاہ میں پچھان لے سکتے ہیں تو سارے لوگ جو ہے اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ آتے ہیں یعنی توقعنا کے پرمیشن کے ساتھ جب آپ وہاں پہ سارے کچھ ریڈی رکھتے ہیں ڈاکومنٹ وہ ایک نگاہ میں دیکھ لیتے پچھان لیتے پھر آپ اندر چلے آتے ہیں اور دو جگہ چک ہوتا ہے ایک تو جو ہے بار چک ہوتا ہے اور جب آپ اندر جاتے ہیں تو اندر جست آپ کو دکھانا پڑتا ہے پوچھے تو دکھانا نہیں تو نہیں ایسا کچھ وہ نہ رہتا ہے لیکن آپ کے چکنگ ہوتی ہے وہاں پہ خاص طور سے لیڈیز کی چکنگ ہوتی ہے پرس وغیرہ چک کرتے ہیں یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھاری برکم سامان لے کے نہ جائے بس امریکہ جو ہے آپ احرام ہیں یا آپ کے پاس پانی کی بوتل ہے یا جو بھی ہے ایسے ہلکا پھلکا چیز رکھ سکتے ہیں تو آپ اندر جائیے الحمدلہ اندر جانے کے بعد آپ کی اگر عشاء کی نماز نہیں ہوئی یا مغرب کی نماز نہیں ہوئی تو سب سے پہلے آپ وہ نماز کو ادا کر لیجئے اگر آپ مکہ سے باہر سے آئے ہوئے ہیں ایون اگر آپ جدہ سے بھی آئے ہوئے ہیں تو اگر آپ عشاء میں پہنچے ہیں تو چار رکھات کی جگہ دو رکھات نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ کا انام ہے آپ کو یہ آپ یہ انام ضرور ادا کرے ایسا نہیں کہ آپ چار رکھات کی جگہ چار رکھات پڑھ لے رہیں اور اپنے کا مشہ ختمدار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی کیا ہوا ہے آپ اس آسانی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہرحال اس کے بعد میں آپ جو ہے عمرہ اپنا کر سکتے ہیں اور الحمدلہ بہترین نظام ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی پہلی منزل سے سبھی لوگ آپ جو ہے عمرہ کر سکتے تھے لیکن ابھی یہ کر دیئے کہ بھائی جو لوگ ویلچئر پہ ہو یا جس حال میں بھی ہو وہ نیچے سے کر سکتے ہیں ڈیریک کعبہ شریف کے پاس سے اور اس کے اندر جو ویلچئر والے ان کے لئے ایک الگ رنگ بنا دیا گیا ہے جو کہ کعبہ شریف سے بلکل لکی ہے ان کے لئے بہت اچھا موقع ہے اور بیٹھارے بڑے ضعیف لوگ ہیں وہ بھی اندر سے کر سکتے ہیں تو ایک بہت اچھا موقع ان کے لئے ہے اور وہ لوگ کعبہ شریف کو تقریباً ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ایسا موقع ہمیشہ ہر ایک کو نہیں ملتا اس سے پہلے میں گیا تو میرے کو موقع ملا لیکن ابھی جو ہے مجھے موقع نہیں ملا وہ رنگ بنا دیا تھے تو ہم رنگ کے باہری تھے اور رنگ کے باہر سے ہم نے تباف کیا اور سات چکر جو کعبہ شریف کے جو ہوتے ہیں ہجر اے اسوات سے شروع کرنا وہیں پہ خاتم کرنا اور وہاں پہ گرین لائٹ ہے آپ رائٹ سیار میں گرین لائٹ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہجر اے اسوات نہیں دیکھ رہا تو گرین لائٹ کے سہارے سے آپ ہجر اے اسوات کو دیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ جو ہے پہلے جو لائن رہتی تھی وہاں پہ کافی رش ہوتا تھا اور ایک دوسرے کو دھکم دھکا ہوتا تھا تو یہ لوگوں کے لئے اچھا ہی ہو گئی کہ وہ لائن کو نکال دی اب صرف گرین لائٹ ہے اور کعبہ شریف کا جو ہے ہجر اے اسوات ہے جب آپ ہجر اے اسوات کو دیکھیں تو بسم اللہ اللہ اے گر بول کے آپ دونوں ہاتھ اٹھائیے اور چوم کے جو ہے تواف کر سکتے ہیں پہلے تین چکر میں آپ کا کھندہ کھلا رہانا چاہیے اور آپ تھوڑا بہت اکڑ کے چل سکتے ہیں اور چوتھی چکر جب شروع ہو تو بسم اللہ اللہ اے گر بول کے آپ جو ہے چوتھی پانچ چھ سات یعنی فور فائی سک سیون یہ جو باقی کے جو چار چکر ہے ان کو آپ جو ہے کھندہ ڈھاپ کے کرنا ہے یہ جو ہے کرنا ہے یہ آپ کا سنت ہے آپ اس کو عمل کریے اور پھر بھی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ ان کو ان کو مت پوچھئے وہاں پہ اتھرائیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو صحیح جواب دیں گے یا نہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی مفتی حضرات کا نمبر ہے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ عام لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں وہ بلکل غلط جواب دیتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں رہتا ہے اس لئے میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی وہاں پہ جو اتھرائیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں وہ شیخ ہے وہ علماء کرام ہے تو آپ کا جو ہے صحیح طور پر آدھا ہو جائیں گا اگر کچھ غلطی بھی ہو گئے تو اللہ تعالی بہت بڑا غفور رہیم ہے وہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے موقع میں تو دو رکعت نفیل نماز ضرور پڑھئے گا ضرور نہیں ہے کہ بھائی آپ جو ہے مخام ابراہیم کے پاس پڑھے کدھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ملا تو نہیں یہ کوئی فرض بلکیسہ نہیں ہے پڑھے تو سواب ہے نہیں پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہے بہرحال میں جو ہے صفا مروہ کو جا رہا تھا وہاں پہ تھوڑی سی جگہ مل گئی تو میں جو ہے کعبہ شریف کے جو سہن تھا وہاں پہ میں دو رکعت نماز پڑھ لیا اور پولیس والے بھی اجازت دیئے کہ جو لوگ پڑھنا چاہے پڑھ لے تو بہت سارے لوگ پڑھ لیا ہوں پہ تو میں بھی پڑھ لیا میں بھائی موقع ملا ایسا تو پھر اس کے بعد میں صفا مروہ کے پاس گئے تو وہاں پہ بہت رشت تھا لیکن صفا مروہ کو ہم گئے الحمدللہ اس کے بعد میں ہم جو فرس فلور ہے یعنی گراؤن فلور جس کو اب بولتے ہیں وہاں سے میں نے جو ہے صفا مروہ صفا سے شروع کر مروہ مروہ سے صفا اس طرح میں نے ساتھ چکر لگا دی ہے اور الحمدللہ وہاں پہ جب میں ساتھ چکر لگایا تب تک میں کوئی ویڈیو میں نہیں بنایا جب میں ساتھ چکر بنا چکا تو میں اس کے بعد میں ویڈیو بنایا ایک چکر میں ایکسٹرال لگا کے میں ویڈیو اس لیے بنایا تاکہ میں آپ لوگوں کو کچھ طریقہ بتا سکوں کیونکہ جب میں جا رہا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرا دھیان ویڈیو بنانے میں رہ گا اور وہاں پہ جس نیت سے میں جا رہا ہوں وہ میرا دل سے وہ میری بھونے وہاں پہ جو ہے پرکٹ نہیں ہوں گی میں دل سے صحیح طور پہ عمرہ نہیں ادا کر سکوں گا میں جا رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور میں وہاں پہ جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تو غلط بات ہو جائیں گی اکثر لوگوں کو میں دیکھا کہ بھئی تواف کر رہا ہی اور تواف میں ذکر بھی نہیں ہے کم سے کم ذکر نہیں ہے تو دل تو رجوع ہونا چاہیے کہ بھئی میں اتنی بڑا جگہ آیا ہوں بہت سارے لوگ آنا چاہ رہے ہیں نہیں آسکے اللہ تعالیٰ میرے کو چنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ نہ تواف کرتے اوقت ہے نہ صحیح کرتے اوقت ہے اور وہاں پہ جو ہے اپنے گھر والوں کو وہاں پہ عورتہ ہیں آدمی آئے سب لوگوں کو دکھا رہے ہیں میں تواف کر رہا ہوں میں عمرہ کر رہا ہوں اور ان سے باتشیت کر رہے ہیں وہاں پہ خالی جس چکر لگا لے رہی عام چکرہ مارے جیسا یہ تو غلط بات ہو گئی نا بھئی آپ وہ بڑی جگہ پہ آئے وہاں پہ ذکر کرے اپنا تعلق جوڑے وہاں پہ اپنے اندر خواف خدا لائے روئے اپنے گناہوں کو یاد کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دیا ہوا ہے زندگی میں دوبارہ موقع ملے گا نہیں ملے گا معلوم نہیں ہے تو یہ موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے سب کے لئے دعا کرے تو بہرحال دوستو میں نے یہ نظرہ دیکھا میرے کو یہ صحیح نے لگا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی اگر آدمی عمرے پہ جائے حج پہ جائے تو اس کو بولے بھائی پہلے اپنا جو کام ہے عمرے کا ہے وہ عمرہ ادا کر لے مکہ میں اور مدینہ شریف جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کر لے اور دل سے عبادت کر لے دعا کر لے سب کر لے اس کے بعد میں جو ٹائم بچ رہا اس نے ویڈیو بنایا لوگوں کو دکھانے کے لئے بتانے کے لئے جو بھی کرنا کرے لیکن اپنی عبادت میں یہ دنیا داری کی چیزیں مت ملویس کرے مت ایڈ کرے کیونکہ وہاں پہ جو اخلاص ہے مر جاتا ختم ہو جاتا تو ہمارا جو مقصد ہے اتنے پیسے خرچہ کر کے اتنا جو ہمارا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہو جا رہا ایسا ہرگز مت کرے ہماری عبادت ہمارے آخرت میں کام ہے اور دنیا میں بھی اس کا ثواب ملے آخرت میں اس کا ثواب ملے ایسا نہیں کہ کر رہا حالانکہ میں تو مقامی آدمی ہوں لیکن میں پھر بھی سب سے پہلے میں نے جو ہے عمرہ کیا اس کے بعد نے میں ویڈیو بنایا اس سے پہلے بھی جب میں مدینہ منورہ گیا تو سب سے پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زیارت کرا اور زیارت کے وقت میں اس سے پہلے کئی مرتبہ گیا پہلی سے میں نماز پڑھا کبھی بھی میں نے ویڈیو نہیں بنایا اور جب میں گیا تھا لازٹ ٹیم تو میں نے ویڈیو بنایا میرے خیال آیا کہ بھائی میں کبھی بھی ویڈیو نہیں بنایا اتنی بڑی جگہ پہ میں آیا ہوں اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں فوراں ویڈیو بن کر دیا وہاں پہ پہ پہلے میں کیا کرا دعا سلام کیا اس کے بعد میں باہر سے پھر میں ویڈیو بنایا آپ لوگوں کو میں دکھایا تو میں آپ لوگوں سے خصوصی گجارش کرتا ہوں کہ بھائی یہ جگہوں پہ ریکس پیک کرے اور اپنا تعلق اللہ سے جڑے اگر یہاں نے جڑا تعلق اللہ سے تو کہاں جڑیں گا دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جڑنے کے لیے ہر جگہ برائی ہر جگہ شر ہر جگہ جو ہے غلازت گندگی ہے یہ وہ جگہ ہے سب سے پاک سب سے بڑی جگہ ہے یہاں پہ ہمارا تعلق جڑنا چاہیے اللہ سے جڑنا چاہیے یا ہمائے مانگنے کے لیے اپنے آپ کو جڑنے کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے دوستو بہرحال میں نے پورا امنا کرنے کے بعد میں نے ویڈیو بنایا اور جو بھی ویڈیو میں نے بنایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے جو ہے بال کاٹے بال کاٹتے ہو خط بھی میں نے دیکھا کہ بھائی لوگ ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے ہیں وہاں پہ حالانکہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے لوگ اپنے ہاتھ سے بال کاٹتے رہتے ہیں اب کیا بولیں گے بتائیے آپ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں معلومات بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے گناہ نہیں ہے آپ کو دلما کرم سے پوچھ لیجئے سر کے بال پورے کٹائے چاہتے آپ کو پوری پوری دعا ملے بہرحال دوستو وہاں پہ جو ہے دس ریال دے کے کٹانے کا ہے میں نے دس ریال دے کے پورے بال کٹائے الحمدللہ اور اس طرح جو ہے ہمارا اللہ کرم سے عمرہ ہوا اب آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے عمرے کو خوبل کریں اور میں یہ بھی دعا کروں گا اللہ تعالی آپ سب کے عمروں کو بھی خوبل کریں مکہ مدینہ بار بار آنا جانا نصیب کریں اور اسی میں تمام عمر تمام کریں امین اور آپ لوگ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں ضرور آپ جو ہے بول سکتے ہیں انساءاللہ آپ کی بات ہم چینل کے پر ضرور رکھیں گے ایسی قتی ہے مُزدینہ مُزدینہ ایسی طرح دعا ایوہا 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 ای آمانو ایل ادل اعطاقم ہل ادلکم علی تجارہ علی تجارہ تنجیہ کم مرم عذاب علیم دوستو خران شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے خران شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں ورنہ ہم خالی پیلی کے خالی نام کے مسلمان رہنگے اور خران شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھل کے دکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خران شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خران شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خران شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹاک کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو پاکستان کی ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھتے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے بنا بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پڑھ اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے اپنے لیے بھی دعا کرے اللہ ہم سب کو ہدایت دے آپ ایسے محبت دے اور قرآن شریف سے عشق دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین